تربیہ ہم کہیں گے کسے تربیہ کس عمل کو تربیہ کہا جائے گا اور کس عمل کو تربیہ نہیں کہا جائے گا تو مغرب کا اپنا ایک تصور تربیت پایا جاتا ہے پہلے میں چند جملوں میں میں یہ ارز کروں گا کہ مغرب سے مراد کیا ہے مغربی تہذیب اس کا اپنا ایک تصور تربیت ہے اور اس تصور تربیت کے دو تین پہلو ہیں اس میں سے سب سے اہم پہلو ہے سکل بلڈنگ تربیہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم منٹرنگ کر رہے ہیں یا تربیہ کر رہے ہیں تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ کیریئر کے لیڈر پر تیزی سے چڑھ جانے کی جو مہارتیں ہیں جو لیاقتیں ہیں وہ ہم تمہارے اندر پیدا کر رہے ہیں تم کیریئر لیڈر کے اوپر چھلانگے لگا کے اوپر چڑھتے چلے جاؤ گے اور یہ اسکل بلڈنگ ہے اسی طرح تربیہ مغرب کے اندر جو تربیہ کا بہت اہم مقصود ہے وہ ہے پروڈکٹیوٹی کو اچیف کرنا یعنی آپ بہت سارا کام کر سکیں بہت سارا کما سکیں بہت سارا خرید سکیں اور بہت چیزیں جمع کر لیں یہ ایک بہت اہم بات ہے اسی طرح مغرب میں جو تربیہ جس اصول اچھا ایک اور بات جو تربیہ کا یعنی مغرب کے اندر آلہ اخلاق جسے ہم کہتے ہیں آلہ اخلاق بڑے اخلاق جسے ہم کہتے ہیں وہ روئیوں سے عبارت ہیں بہیوئر سے عبارت ہیں اور یہ روئیے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی وہ بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی کے روئیے بہت اچھے ہیں یہ بڑا یہ چاہے وہ کسی بھی چاہے وہ بینک کا مینجر ہو چاہے وہ سیلز مین ہو چاہے وہ کسی بھی جگہ کا آدمی ہو چاہے وہ لیکن اس کے روئیے بڑے اچھے ہیں وہ بہت اچھے روئیوں کا مالک ہے ہمارے پیراڈائم میں تربیہ کسے کہیں گے اور اگر ہم نے اپنے پیراڈائم میں اپنے ایمانی تناظر میں تربیہ کا ایک واضح تصور ڈیولپ نہیں کیا اور ہم نے تربیہ کو ڈیفائن نہیں کیا اپنے ایمانی تناظر میں تو مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم مغرب کا جو ورل ویو ہے مغرب کے ورل ویو میں پیدا ہونے والا تصور تربیت کو ہم لا شعوری طور پر اس کو فالو کریں گے ہم اس سے وہ مقصد تربیت بھی اخص کریں گے ہم اس سے منحج تربیت بھی اخص کریں گے اور ہم لا شعوری طور پر ایک چیز لے کے چلیں گے اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے کہ اس وقت ہمارے جو تعلیمی نظام ہے جو ادارے ہیں وہ چونکہ مغرب کا ایک موڈل کو کافیت تک لے کے چلتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ بڑا کنڈیو سے بوتا ہے اور وہ پھر گاڑی چل جاتی تو بہت اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے تناظر میں تربیہ کیسے ڈیفائن ہوگی یہ بہت اہم کوئسٹین ہے مغرب کے تناظر میں جو تربیہ کا عمل ہے اس میں ٹیمنگ بہت اہم مطلب اگر میں یہ کہوں کہ وہ ٹیمنگ کے اصول پہ ہوتی ہے صدھائے جانے کے اصول پہ ہوتی ہے اور اس کے اندر اگر میں مغرب کے تھوڑی سی اور میں اس کے اندر اور آگے بات کروں تو ایک لفظ ہے جو ہمارے استعمال ہوتا ہے موٹیویشن میرے خیال ہے شاید ہی کوئی انسان ایسا ہوگا جس نے یہ لفظ بولا نہ ہو اور اگر بولا نہیں ہوگا تو سنا تو ہوگا موٹیویشن کو ہم کیسے دیکھتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے تو مغرب کا جو تصور موٹیویشن ہے میں اگر اس کا ایک خلاصہ ایک جملے میں بیان کروں وہ یہ ہے میکنگ یور چلرن ڈو وات یو وانٹ دم تو دو یا میکنگ یور ٹیم یا جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں بچوں کو یا اپنی ٹیم کو ہم وہ کچھ کروانے میں کامیاب ہو جائیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کرے تو اگر آپ اس کام میں کروانے میں آما یعنی اس سے وہ کام لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریں تو یہ بہت بڑا آپ نے تیر مان لیا ہے اور یہ جو میں نے آدھاف اور تصورات بیان کی ہیں یہ بہت بڑی مطلب سمجھ یہ کہ ہمارے یعنی یہ مغرب کے پیرا ڈائنگ میں تربیہ جو ان کا تصور تربیہ ہے یا ان کا جو منحج تربیہ ہے یا ان کا جو کہہ لیجئے اسلوب تربیہ ہے یا ان کی جو میتھوڈالوجی آف تربیہ ہے یا ان کا جو اوبجیکٹف یا گول آف تربیہ ہے یہ میں نے اس کی کچھ بہت ہی بنیادی موٹی موٹی کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھی اب ہم آتے ہیں اپنے ایمانی تناظر میں کہ ہماری ایمانی تناظر میں تربیہ کو کیسے ڈیفائن ہونا چاہیے اور تربیہ کیا نہیں ہے اور کیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں دیکھئے ہماری ایمانی تناظر میں سب سے یعنی دیکھئے ایک اخلاق اخلاق کی ایک سطح وہ ہے جو رویے کی کے لیول پر ہے اور اخلاق کی ایک اور سطح ہوتی ہے جو ہماری ایمانی تناظر میں جو مطلوب ہے اور مقصود ہے یہ وہ رویہ اور وہ مزاج ہے جس کی جڑ جو ہے وہ قلب کی پاکیزگی کے اندر موجود ہے یعنی ایک پاکیزہ متحر قلب ہے ایک پیوریفائیڈ ہارٹ ہے پیوریفیکیشن آف ہارٹ جو ہے اس کے نتیجے میں اس کی جڑیں اس کے اندر جاتی ہیں اور ہماری ایمانی تناظر میں جو تربیہ ہے اگر میں ان کے تناظر میں میں نے ایک لفظ استعمال کیا ٹیمنگ ہمارے تناظر میں جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہے پیوریفیکیشن ان کے تناظر میں جس کو میں صدھانہ کہہ رہا ہوں اپنے تناظر میں میں اسے تذکیہ کہہ رہا ہوں تو میں اپنے رویہوں میں خوبصورت ہو جاؤں یہ ہمارے ایمانی تناظر میں تربیہ کا مقصود نہیں ہے تربیہ کا نتیجہ ہے میں اپنے بچے سے وہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں جو میں چاہتا ہوں کہ یہ کرے یہ تربیہ کی جو یعنی اب موٹیویشن کا وہ یہ وہ پیراڈائن ان کا ہے اب ہمارے پیراڈائن میں ہمارے پیراڈائن میں اس کو ہم ڈیفائن کریں گے creating an urge in them to do the right thing ان دولوں میں بہت فرق ہے یعنی میرے بچے کی جو عارضویں ہیں جو اس کے اندر تمنا ہے وہ مبارک ہو جائے اس کی خواہشات اچھی ہو جائیں اور جب اس کی خواہشات اچھی ہو جائیں گی تو ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ اچھی چیز کرے گا اور اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ وہ اچھا کام کرے تو یہ اس کی خواہش ہو جائے کہ وہ اچھا کام کرے اور اس کے نتیجے میں اچھا کام ہوگا انشاءاللہ لیکن اب اہم بات یہ ہے اب اب میں ایک چیز اب یہ تو تھی بہت اصولی بات یعنی میں نے اصولی بات پہلے یہ ارز کی کہ مغرب کا اپنا ایک تصور تربیہ ہے مغرب میں جب یہ لفظ mentor use ہوتا ہے یا training use اچھا مغرب کے اندر جو زیادہ لفظ اردو میں جیسے ہم تربیہ کہتے ہیں اسے مغرب میں زیادہ تار training کہتے ہیں اور ہم جب ہمارے ہیں ابھی اردو میں جب ہم یا ہم اپنے چونکہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا میرے نزدیک مسلمانوں کی اس وقت بہت بنیادی نفسیاتی عارضے کا نام ہے مروبیت جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں یعنی آٹھ سے پچاس سال پہلے آسم کا لفظ اتنا بے دریغ استعمال نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ آپ آو میں چلے جانے کو اتنی خوشی سے بیان نہیں کرتے تھے جتنا اب بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آسم اس پہ اتنا مطمئن نہیں ہوتے تھے آپ کہتے تھے سوچتے تھے اس کو دو دفعہ سوچتے تھے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم مروبیت کا شکار ہیں اور مغرب کے جو مغرب کا جو پورا موڈل ہے ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ایمانی تناظر میں اپنے معاملات کو ڈیفائن کریں اس کے منحج کو دیکھیں اس کے اسلوپ کو دیکھیں اس کی میتھوڈالوجی کو ریویو کریں اس کے مقاصد کو دیکھیں اور پھر ہم اپنا ایک کورس آف ایکشن سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کے اندر ان چیزوں کیسے سالف کرنا ہے لیکن جب ہم سوچتے نہیں ہیں تو کوئی تو سوچے گا تو جس نے سوچا ہوا ہے وہ ہم اس سے سلوشنز لے لیں گے تو ہم نے بہت بلائنڈلی بہت سارے ایسے سلوشنز قبول کر لیے جو ہمارے پیراڈائم میں بہت ہی مزر تھے اور ہمارے پیراڈائم میں کسی طور پر ہمارے کلمے سے میچ نہیں کرتے تھے یعنی مسلمانوں نے بہت بڑی تعداد میں ان سلوشنز کو بائے کیا ہے جو ان کے اپنے کلمے سے کمپیٹیبل نہیں ہیں اور یہی معاملہ ہم نے تربیہ میں کیا ہے اب میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اور جاتا ہوں یعنی اب ایک بات میں نے یہ کہی کہ بھائی اس سے اپنی مرضی کا کام کروا لینا اس کی سکل ڈیولپ کر دینا اور اس کو ٹیم کر دینا اور اس کو کہہ لیجئے بس وہ وہ کرے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کرے یہ تربیہ نہیں ہے یہ مغرب کے تناظر میں تربیہ ہو سکتی ہے جسے وہ ٹریننگ کہتے ہیں ہمارے تناظر میں یہ تربیہ نہیں ہے ہمارے تناظر میں تربیہ یہ ہے کہ وہ اپنی حرزوں میں نفیس ہو جائے ہمارے تناظر میں تربیہ یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کا بامانی ذمہ دارانہ اور درست استعمال کرنے کے قابل ہو جائے یعنی اپنی جو ایبلیٹی ٹو چوز ہے جو رب کریم نے اسے عطا کیے یہ ایبلیٹی ٹو چوز کو ریسپونسبلی میننگ فلی اور اس کا ایک کریکٹ رائٹ کہہ لیجئے اس کا اس کی یوٹیلائزیشن ہو صحیح یعنی وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے اور وہ اس کام کو خود سے کرنا چاہے تو اب جو میں پہلا والا پیراڈائم میں یہ بات ارس کر رہا ہوں اس کو ذرا سا اب سمجھئے گا اگر میں اپنے اب میں اس کی اگزیمپلز پہ جاتا ہوں یہ دو پیراڈائمز میں نے بات کی یعنی دو کہہ لیجئے پورے یعنی اس میں ایک الگ ایک ایک مغرب کا تصور تربیہ ہے ایک ہمارا تصور تربیہ ہے اس کی ابھی تو میں نے صرف وصولی بات کی اب ذرا سی اس کی مثالوں پر چلے جاتے ہیں میں اپنے بچے سے میں چاہتا ہوں کہ بچہ نماز پڑھے اور میں اپنے بچے سے نماز پڑھوانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں اور میں کسی بھی طرح سے اس کو نماز پڑھوا لیتا ہوں تو آپ نماز پڑھوانے میں کامیاب ہوئے ہیں تربیہ کرنے میں ناکام ہو گئے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ بڑی عجیب بات ہے آپ کسی بھی طرح سے اس کو قرآن پڑھوا لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ قرآن پڑھو آپ نے اس کے لیے یا تو لالچ یا خوف یا ڈنڈا یا ٹوفی یا کیک یا چوکلیٹ کچھ بھی لے آئے آپ کیرٹ اور اسٹک لے آئے آپ اور آپ نے قرآن پڑھا لیا آپ کیرٹ اور اسٹک لے آئے اور اس سے آپ نے نماز پڑھوا لی تو آپ یہ کام کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں آپ تربیہ کرنے میں ناکام ہوئے ہیں تربیہ یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کا بامانی استعمال کرے اس کی اپنی خواہش ہو اس کی اپنی ارج ہو یہ یعنی یہ کام اس کی خواہش بن جائے یہ ہے اصل کام یہ کام ہونے سے رہ جاتا ہے ہم باقی سارے کام کر چکے ہوتے ہیں یہ کام ہونے سے رہ جاتا ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ بلکہ اس میں تھوڑی سی اور بات بھی میں اور ارز کر دوں میں اکثر ہمارا مغرب کا جو تصور نفسیات ہے اور ہمارے ایمانی تناظروں میں جو علم النفس ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے خیر یہ ابھی آج کا موضوع نہیں ہے لیکن یہ پورا ایک بڑا موضوع ہے لیکن میں اس کے حوالے سے ایک بات یہ ارز کروں کہ ہمارے ایمانی تناظر میں صرف دو معاملات ایسے ہیں جس میں ہم بچے پر سختی کرنے کے مکلف ہیں یا سختی کرنے کی ہمیں اجازت ہے اس میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر بچہ نماز نہ پڑھے اور وہ دس برس کا ہو گیا ہے تو ہم اس پر سختی کر سکتے ہیں بلکہ ایک معاملہ نماز ہے اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ کوئی اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی بدتمیزی کر رہا ہے جو اپنے بھائی یا اپنے بہن یا کسی اور کے ساتھ کوئی مار رہا ہے کسی کو پکڑ رہا ہے کوئی زبان سے کوئی غلط تو آپ اس کو بہرحال ادھر روکیں گے آپ کہیں گے چھوٹے بچے کی پٹائی لگا رہے ہو کچھ بھی یعنی بیٹ ہوا میں لہر آ رہا ہے اور کسی کے لگ گیا تو آپ اسے پکڑیں گے آپ روکیں گے لیکن آپ یہاں پر اسے کنٹرول کریں گے آپ یہاں پر جو طاقت ہے آپ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت اگر محسوس ہوتی ہے تو اس سچویشن میں کریں گے بدتمیزی کو روکنے کے لیے اور نماز کو یعنی نماز اگر چھوڑ رہا ہے تو اس کے اوپر اس پہ لانے کے لیے یہ دو اس کے علاوہ کوئی اور سچویشن نہیں ہے جس میں آپ کو سختی کی اجازت ہو یہ ایک بہت اہم نازک بات ہے دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ دس سال سے پہلے آپ کو نماز کے معاملے میں بھی سختی کی اجازت نہیں یعنی اگر دس سال سے پہلے آپ نماز کے معاملے میں سختی کرتے ہیں تو آپ جواب دیں ہیں اللہ کے حضور اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ دس سال سے پہلے نہیں کر سکتے تیسری بات یہ کہ سختی کی کوئی ایسی صورت آپ کے لیے جائز نہیں ہے جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے کیونکہ تعبیر حدیث کا ایک اصول یہ ہے کہ ایک حدیث کا نے بہت بنیادی بات ہمیں دین کے حوالے سے بتائی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے اور اس کا انتظام اس درجے پہ کیا کہ قیدیوں کے ساتھ سلوک کے معاملے میں بھی کچھ ایسی شرائط اور کچھ ایسے تقاضے واضح طور پر بتائے گئے کہ ان کی عزت نفس بھی تم مجروح نہیں کر سکتے یہ تو آپ کا چھوٹا سا لخت جگر ہے اس کو آپ نماز کے معاملے میں سختی عزت نفس مجروح ہو جائے اور اس کا جو اپنا تصور ذات ہے وہ مجروح ہو جائے وہ اپنے آپ کو یعنی یہ بہت نازک اس کے لیے بڑی حکمت چاہیے یعنی ایسی سختی کرنے کے لیے حکمت چاہیے ایسی سختی ان تقاضوں کو نبھانے کے لیے علم چاہیے حکمت چاہیے اب تک میں نے جو بات کی کہ نماز اور یہ جو میں نے معاملہ بیان کیا کہ اس میں آپ سختی کر سکتے ہیں بتتمیزی کے حوالے سے اب اسی کے حوالے سے میں دوسری بات ارز کروں گا نماز کے حوالے سے جو سختی ہے وہ تعلیم السلات کا میتھوڈولوجیکل کامپوننٹ نہیں ہے یعنی اس کائنات میں کوئی ایک نمازی بھی آپ دکھائیے جو سختی کی وجہ سے نمازی بناو بات میری سمجھ آرہی ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت نمازی بنے ہمارے معاشرے میں اسلام آباد میں جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کی طرف آ جائیں تو اس کا طریقہ ڈنڈا نہیں ہے بلکہ نماز کے معاملے میں جو اولاد کے حوالے سے سختی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ترک نماز کو تہذیبی تعیید حاصل نہ ہو سکے یہ ہے اس کے پیچھے بہت بنیادی غائت اس لیے کہ آپ جس گھر میں ہیں وہ آپ کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے آپ اس کے مسئول ہیں آپ اس کے یعنی آپ رائی ہیں آپ کی رائیت ہے وہ اور آپ کی رائیت میں یعنی آپ کے گھر میں چھے آدمی رہتے ہیں چار آدمی رہتے ہیں آپ کے گھر میں اور آپ یہ آپ کی چھوٹی آپ اس کے ہیڈ ہیں اپنے گھر میں آپ کے گھر میں جو چھے لوگ رہتے ہیں ان میں اگر دو بچے جن کی بھارال دس سال سے بڑے ہو گئے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو اس عمل کو آئیڈیل مسلم سوسائیٹی کیا کرتی ہے کہ فرائض سے غفلت کو فوری طور پر اس کا ایک رسپونس دیتی ہے یعنی آئیڈیل اسلامک سیولائزیشن یا آئیڈیل اسلامی تہذیب کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک مذہبی معاشرے یا ایک اسلامی تہذیب یا اسلامی معاشرے کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اگر کوئی انسان والدل سے یا بزرگوں سے بدتمیزی کر رہا ہے تو فوری طور پر اس کو ایک رسپونس دے گی وہ کہہ گی یہ اس کی اجازت نہیں ہے یعنی کسی بھی غلط معاملے کو کسی بھی حوالے سے تہذیبی طور پر اس کو انڈورس نہیں کرے گی اس کو ریکنائز نہیں کرے گی اس کو ایک ریاکشن دے گی تو یہ وہ کام ہے کہ ترک نماز آسان نہ ہو ترک نماز ترک نماز کو ایک تہذیبی رد عمل اس پہ ملے اور اس کے اندر کچھ احتیاطیں ہیں جس کا احتمام کرنا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ بچہ نماز کی طرف کیسے آئے یا بچہ قرآن کی طرف کیسے آئے یا بچہ کسی بھی اچھے عمل کی طرف کیسے آئے یا اس کی تربیہ کیسے ہو اس کا منحج کیا ہوگا اس کیلئے بنیادی طورت کیا ہوگی بہت سارے لوگوں نے وہ جو بنیادی کام ہے اس کے حوالے سے ان کا فہم بہت کمزور یا بہت ہی سرسری ہے اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ اب جو بات سمجھنے کی ہے جہاں پھر دوبارہ مغرب کا تصور نفس اور ہمارا تصور نفس یعنی مغرب کا جو تصور نفسیات ہے اور ہمارا جو تصور نفس ہے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کا تصور نفس نفسیات یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنی نیچر کے عدبار سے اپنی نیچر کے عدبار سے جسے ہم فطرت کہتے ہیں اس میں ٹیڑھ ہے اس میں گڑھ بڑھ ہے وہ گناہ کے نتیجے میں دنیا میں آیا ہے اس کے اندر شر کا ماددہ خیر کے ماددے پہ غالب ہے اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ لازمی غلط کام ہی کرے گا اور اس کی تو نیچر ہی ایول ہے یہ وہ اریجنل سن کا پورا ایک تصور ہے جو مغرب کے پورے ڈسکورس میں جو موڈرن ویسٹرن سائیکالوجی کا پورا ڈسپلین ہے اس کے اندر یہ بات گھول دی گئی ہے مطلب یہ اور ہمارے جتنے بھی ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے ہم وہاں سے مستعار لیتے ہیں جو فطرت ہے بچے کی وہ بڑی نفیس ہے ہر انسان اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انسان کو اللہ نے بنیادی طور پر پیدائشی طور پر مسلمان بنایا ہے اور ہر انسان جو ہے اس کے اندر تمیز خیر و شر موجود ہے لیکن اس کے اندر اس کی فطرت جو ہے وہ بہت اچھی ہے مطلب آپ کسی بچے کو اس سے زیادہ نیک نہیں بنا سکتے جتنا وہ پہلے سے ہوتا ہے بچہ پہلے سے اچھا خاصا نیک ہوتا ہے اچھا یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بچہ نیک ہوتا ہے پیدائشی طور پر اور بہت زبردست نیک ہوتا ہے ہم حج کرتے ہیں تو جو مقبول حج ہے حج کتنی بڑی عقادت ہے تو جو وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اخلاص نیت کے ساتھ ہم حج کریں اور اللہ اسے قبول فرما لے تو اس کا جو سب سے بڑا ہی نام ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو وہی سٹیٹس آپ کو مل جاتا ہے جو کہ پیدائشی ابھی نیو بارنڈ کا جو سٹیٹس ہے آپ رسی ہو جاتے ہیں آپ نے سنائی ہے اچھا اگر ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نیو بارنڈ کو مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے تو میں اس سٹیٹس کو نہ انجوائے کر سکوں گا نہ اس بات اس پریولیج کو نہ محسوس مطلب میں کہوں گا کہ یا اللہ میں نے آپ کی خاطر اتنی مشقت کے ساتھ اتنا پیسہ خرج کر کے اتنا وقت لگا کے حج کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ میں ابھی نیو بارنڈ بی بی کی طرح ہو گیا تو یہ تو مطلب یہ کیا بات ہوئی یہ بات یہ ہوئی کہ ہمارے سارے پیچھے کی چیزیں معاف ہو گئیں آپ بالکل کلیر ہو گئے اب آپ الحمدللہ یہ وہ بات ہے جو بچہ اس سطح پر ہوتا ہے اور اگر ہم بچے کی جو اوریجنل نیکی ہے جو اوریجنل پاکیزگی ہے جو اوریجنل خوبصورتی ہے اس کو سرانی کی قابلیت اپنے اندر پیدا کریں اس پر ٹرسٹ کریں اور اس کے ساتھ اپنا ایک ریلیشنشپ بنائیں تو اس بچے کی جو تربیہ ہے وہ اس صورت میں ہوگی یعنی اب میں کچھ پریکٹیکل چیزیں اور ایک نیکس لیول پہ آتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن کی طرف آئے یا ہمارا بچہ کوئی اچھے کام کرے تو تربیہ یہ ہے کہ اس کی خواہشات اچھی ہوں اس کے دل کی آرزویں اچھی ہوں اس کی ڈیزائرز اچھی ہوں وہ میری میرے خوف کی وجہ سے یا میرے لالچ کی وجہ سے یہ کام نہیں کرے مطلب یہ بہت آسان کام ہے کہ میں کہوں بھئی ہر نماز پر پانچ سو روپے ملیں گے پورے دن نمازیں پڑھو گے تو پانچ سو روپے حفظ کر لوگے تو تمہیں یہ دوں گا سائیکل دلا دوں گا فجر کی نماز پڑھو گے تو سائیکلیں باتوں گا اس قسم کی حرکتوں سے بچوں کا ایمان خراب ہوتا ہے اس قسم کی کاموں سے بچے اس چیز سے قریب آتے ہیں اس عمل کی عظمت ان کو نہیں سمجھاتی دیکھیں ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتاؤں میں تین اوبجیکٹیوز اگر آپ کو بتاؤں تین ایڈوکیشنل اوبجیکٹیوز میں ایک اگزامپل کے طور پر شیئر کروں گا اور آپ اس میں سوچئے گا یہ معاملہ کیا ہے اگر میں یہ کہوں کہ ایک ایڈوکیشنل اوبجیکٹیوز ہے صورہ بقرہ حفظ کرانی ہے بچوں کو ایک اوبجیکٹیوز یہ ہے ایک اوبجیکٹیوز یہ ہے کہ نماز کے مسائل کا علم بچوں کو دینا ہے کہ نماز کے مسائل کی proper understanding ہو کہ نماز کے کیا معاملات ہوتا ہے اور تیسرہ ایڈوکیشنل اوبجیکٹیوز یہ ہے یعنی تین different situations ہیں تین ایڈوکیشنل objectives ہیں تیسرا objective یہ ہے کہ اپنی نیتوں کی نگہ بانی کرنی ہے تین objectives ہو ایک objective ہے پہلا کیا ہے سورہ بقرہ memorize کرنی ہے دوسرا objective ہے نماز کے مسائل کو کی understanding تیسرا objective ہے اپنی نیتوں کی مسلسل نگہ بانی آپ کے خیال میں اس میں سے کونسا objective easily achievable ہے پہلا والا اور دوسرا والا وہ سب سے مشکل والا کونسا ہے وہ تیسرا والا ہے تو یہ جو تربیہ کا جو کور ہے وہ تیسرے اوبجیکٹف کے اندر ہے تربیہ کا جو کور ہے یعنی خدا کا انسان مطلوب وہ نہیں ہے جو بہت سکلڈ ہے یا جس کی نالج بہت ہے بلکہ خدا کا انسان مطلوب بنیادی طور پہ وہ ہے جو اپنے اوپر نظر رکھتا ہے اپنے عمل کو ایویلویٹ کرتا ہے اپنی نیتوں کی نگہبانی کرتا ہے اپنی آرزوں کو ٹٹولتا رہتا ہے اور وہ اس بات سے غافل نہیں ہوتا کہ میرے دل میں جو تمنہ ہے مطلب وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والی تمنہ کو ریویو کرتا ہے اور وہ اس بات پر اللہ کیسے معافی مانگتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کیسے اپنے اوپر نگہ رکھتا ہے اس سطح پر ہم اپنے بچوں کی تربیہ اس درجے پہ کیسے کریں اب یہ ایک سوال اس کے قابل بننے کے لیے اب جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اوریجنلی اسی سطح پر ہوتا ہے اور میں کبھی کبھی مجھ سے بہت سارے لوگ چونکہ اس حوالے سے ڈسکشنز ہوتے ہیں تو بعض اوقات مجھ سے ٹیچرز اور بہت سے تربیہ کے جو پروگرامز اور بہت سارے اداروں میں لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم بچوں کو رازی کیسے کریں یہ اتنی چیزیں کہ ہم ان کو یہ دینا چاہتے ہیں وہ تو لیتے نہیں ہیں تو ہم کوئی گفٹس دیتے ہیں ہم کوئی اور چیز کرتے ہیں یہ ساری بات اس جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے کہ دیکھئے جو ہر انسان کے اندر خیر کو قبول کرنے کی فطری لپک موجود ہے اور خیر کے اندر ایک فطری کشش موجود ہے یعنی ہر انسان کے اندر اچھی بات کو ایکسپٹ کرنے کا ایک پوٹینشل موجود ہے اور ہر انسان کے اندر یعنی وہ خود اس کی طرف جاتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اس کی فطرت ہے نا یہ ڈسٹورڈ ہو جاتی ہے باز معاملات سے اس میں جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جب ہم اپنے بچوں کی انسلٹ کرتے ہیں ہیومیلیٹ کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے ہیں تو یہ معاملہ خراب ہوتا ہے لیکن اگر ہم ان بچوں کی ریسپیکٹ کریں اور ہم بچوں کو ایک اچھی ریلیشنشپ بنائیں تو یہ معاملہ ٹھیک ہوتا ہے ہماری اس کام کے لیے ہمیں جو سب سے بنیادی چیز جس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں سے تعلق اچھا بنائیں تو رشتے میں ہونا ایک الگ بات ہے اور تعلق کا گہرہ ہونا ایک الگ بات ہے رشتے میں میاں اور بیوی ہیں لیکن تعلق ٹوٹا ہوا ہے رشتے میں ماں اور بیٹا ہے ماں بیٹی کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے تعلق اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے اپنا مسئلہ بیان کر سکے آپ سے مشورہ لے سکے آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہے آپ کو اپنی بات بتانا چاہے آپ سے آسانی سے سوال کر سکے یعنی اگر وہ یہ تین چار کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا تعلق ہے یعنی آپ سے اپنا مسئلہ شیئر کرتا ہے آپ سے مشورہ لیتا ہے آپ کو اپنی بات بتاتا ہے آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہے آپ سے شیرنگ کرنا چاہتا ہے آپ سے آپ کو سننا چاہتا ہے اگر آپ کا اپنے بچے سے اس لیول پر ریلیشنشپ ہے تو آپ یہ پہلی نون نگوشیابل کہہ لیجیے کنڈیشن ہے تربیہ کی یعنی تعلق جو ہے وہ تربیہ کی نون نگوشیابل پری ریکوزٹ ہے یہ بالکل آپ سمجھ لیجیے کہ تعلق کے بغیر آپ کانٹنٹ انڈے لیں گے تربیہ نہیں کریں گے فرض کیجئے میرا اپنے بچے سے تعلق نہیں ہے اور میں سورہ فرقان کا پورا بیان اس کو صبح شام سناتا ہوں میں آپ کو بتا ہوں پورے قرآن کا حفظ کروانے پر یعنی آئے ایک آدمی جس یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ بچہ ایک ایسے آدمی جس کو دل سے نہ پسند کرتا ہے اس سے پورا قرآن حفظ کر لیں یہ بالکل ممکن ہے لیکن تربیہ رہ جائے یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پر بات کر رہا ہوں ایک ایسا انسان جس سے اس نے اسلامیات پڑھی ہے اس کو دل سے پسند نہیں کرتا اور اسلامیات میں ایک گریڈ لے لے اور تربیہ رہ جائے یہ بالکل ممکن ہے کیونکہ تربیہ اس وقت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اوپن سیکرٹ ہے اس کے اندر اس اسٹیٹمنٹ میں دو اہم باتیں ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس کے اندر دو اہم باتیں ہیں پہلی بات تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے یعنی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کے پاتھ پر ہوتا ہے انسان اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے انسان اپنے دوست یعنی اپنی منحج زندگی جو دوست کی ہے وہی میری ہے جس کو میں نے اپنا دوست بنایا ہے اسی کے پاتھ آف لائف کو میں فالو کر رہا ہوں یعنی اسی کے وے آف لیونگ کو میں نے اختیار کر لیا ہے تو اس کے اندر دو باتیں پہلی بات تو یہ کہ میرا اگر میں صحیح راستے پہ ہوں اور اپنے بچے کا پسندیدہ انسان ہوں تو میرے بچہ بھی صحیح راستے پہ ہوگا انشاءاللہ لیکن اگر میں صحیح راستے پہ نہیں ہوں یا میں صحیح راستے پہ ہوں تو ہوں لیکن اپنے بچے کا پسندیدہ انسان نہیں ہوں میرا بچہ میرے پاس مجھ سے بات کرنے میں کمفورٹیبل نہیں ہے مجھ سے اپنا مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہتا مجھ سے چھپاتا ہے مجھ سے ڈرتا ہے اس کی سیلف ریسپیکٹ کو سب سے زیادہ خطرہ جس انسان سے ہے وہ اس کے اببہ جانے اس کی امہ جانے میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ وہ انسان جس سے بچے کی سیلف ریسپیکٹ کو اور اس کی نفسیاتی صحت کو سب سے سیریس خطرات ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو یہ بچہ یتیم ہو جائے گا مطلب جتنی کیا ہوگا مطلب جس سے سب سے زیادہ خطرہ اس کو جن یعنی اس کی نفسیاتی صحت کو سب سے زیادہ خطرہ جن لوگوں سے ہے کیونکہ ان کے برطاو سے یہ ڈسٹرگ ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں بچے کے ساتھ تعلق بنائی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی تربیہ ہو بچہ اپنی آرزوں میں نفیس ہو بچہ اپنے اختیار کا بامانی استعمال کرے تو میں اپنی پوری بات کا خلاصہ یہ بتاؤں کہ بچوں کی دو بڑی ضروریات ہیں تربیہ کے حوالے سے یعنی اس کی اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو خاصی ڈیٹیلز ہیں لیکن اگر میں ساری ڈیٹیلز کو سمپ کروں تو دو ضروریات ہیں ایک ضرورت ہے تعلق کی ضرورت ایک ہے شعور کی ضرورت یعنی ہماری اپنی بھی یہ ضروریات ہیں یعنی دیکھئے کسی اچھے انسان سے تعلق میں ہم سب کی نفسیاتی شفایابی کا سامان موجود ہوتا ہے آپ کسی بھی نفسیاتی شوق کو بیئر کرنے کی کپیسٹی تین چار ڈیمنشنز میں اللہ پیدا کرتا ہے اس میں سے ایک ہے ایمان تین چیزیں ایسی ہیں جن میں نفسیاتی شفایابی کا بھرپور سامان ہیں اور یہ تینوں چیزیں مغرب کے یہاں سائیکلوجیکل ایلمنٹ کے کیور کے طور پر یوز نہیں ہوتی کیونکہ ان کے ورلڈ بیو میں یہ ہے نہیں لیکن میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اس کو ذرا سے غور کریں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کو اندر سے وجودی شہادت آپ کو اندر سے لے گا کہ ہاں یہ تو ایسے ہی ہے پہلی چیز ہے ایمان ایمان میں شفا ہے ایمان جو ہے وہ نفسیاتی ہماری نفسیاتی استطاعت کو ڈیولپ کرتا ہے ایمان جو ہے ہمیں نفسیاتی طور پر صحت اتا کرتا ہے ہماری نفسیاتی اگر کوئی ہمارے اندر سائیکلوجیکل ٹراما یا کوئی سکنس ہے تو وہ اس سے ہمیں ریکاور کرتا ہے بلکہ سائیکلوجیکل ڈس آرڈر یا کسی بھی قسم کا ایلمنٹ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایمان کے حوالے سے کہیں زوف کوئی کمزوری کوئی مسئلہ کہیں نہ کہیں کارفرما ہوتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے دوسرا جو بڑی چیز ہے وہ ہے علم نافے علم نافے میں شفا ہوتی ہے قرآن جو ہے اس کو شفا کہا گیا قرآن پورا کا پورا علم نافے ہے ہر علم نافے کے اندر ہمارے پرسپیکٹف کی کریکشن ہوتی ہے ہمیں چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں چیزوں کو اس طرح دیکھنا سمجھ آتا یعنی ہم اس طرح دیکھنا شروع کرتے ہیں جیسے کہ دیکھنا چاہیے تو یعنی مثال کے طور پر آپ کو علم نافے ملا تو آپ کو سمجھ آیا کہ اچھا یہ جو ابھی سچویشن ہوئی ہے میرے ساتھ یا کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس زیادتی کو مجھے ایسے نہیں دیکھنا بلکہ ایسے دیکھنا ہے تو آپ جب آپ کو علم نافے ملتا ہے تو ماف کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی کوئی بات نہیں میں نے ماف کیا چھوکہ کوئی بات نہیں کیونکہ میں جب ماف کر دوں گا آپ کو علم ہے کہ اس مافی کا اتنا بڑا عجر ہے تو آپ اسے ماف کر دیتے ہیں اور آپ کا ایمان اور آپ کا علم آپ کو ماف کرنے قابل بنا جاتا ہے آپ نفسیاتی طور پر دوبارہ ریسٹور کر جاتے ہیں اپنی آپ کا جو تریشولل ہے یعنی ایک دم آپ ریکور کر جاتے ہیں آپ بہت اچھی سٹیٹ پر آ جاتے ہیں تیسری چیز جس میں شفا ہے وہ ہے کسی بھی اچھے انسان کے ساتھ کسی بھی اچھے انسان جس کے اندر یعنی کچھ بھی اچھائی موجود ہے تو اچھے انسان کے ساتھ جو اخلاص والا تعلق ہے اس میں شفا ہوتی ہے اس میں نفسیاتی طور پر شفا ہوتی ہے آپ بہت اللہ یعنی یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی اور آسابی کمک ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے یعنی یعنی انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ کی قوت اللہ کی خدرت اللہ کی موجودگی اللہ کی پشتبانی کا پورا یقین اور شعور تھا ان کی یہ دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا بھائی دے جو میرا معاون ہو جائے کوئی کہہ رہا ہے مجھے گھر میں کوئی ایسا میرا معاون کر دیجئے مجھے ایسے معاون وہ اپنے ہواریوں کو پکار رہے ہیں کون میری مدد کرے گا اس معاملے میں یہ ساری باتیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ بڑی اہم بات تو یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں آپ کے بچے کے لیے آپ کے بچے یعنی ہمارے جو بچے ہیں ان کی تربیہ کے حوالے سے اگر ہم دو یا تین یعنی اگر ہم اس کو اور کھولیں تو وہ تین ضروریات ہو جاتی ہیں بلکہ ایک ہے تعلق کی ضروریات ایک ہے شعور کی ضروریات اور جب یہ دونوں پوری ہوتی ہیں تو ایمان ایمان والے انسان سے تعلق کے نتیجے میں ایمان بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ یہ اس کی بڑی ضروریات ہیں اچھا اس میں جو سب سے بنیادی ہے وہ تعلق کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہو آپ کی پوزیشن میں آپ کی پریزنس میں وہ ہیرسٹ فیل نہ کرے آپ کے ساتھ آسانی سے اپنی بات کر سکے اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے تعلق بہتر کرنے کے لیے اس کو اس کی ہر بات بانی جائے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا اور یہ کام اس وقت ہوگا تعلق اس وقت بہتر ہوگا جب ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے اس پہ اعتماد کریں گے اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے اسے گلے لگائیں گے اسے پیار دیں گے اس کی بات سنیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ کام ہوگا انشاءاللہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو تربیہ نہیں ہو سکتی یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ پورا قرآن حفظ کروا دیں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا تعلق نہیں ہے آپ نے اس کو نماز بھی پڑھوا دی آپ کا تعلق نہیں ہے آپ نے اس کو جو کام کروانا چاہتے ہیں آپ نے وہ کروا دیا آپ نے بہترین تجوید سکھا دی تعلق نہیں تھا آپ کا اسکل ڈیولپ ہوگی خالی دیکھیں ایک بات اور سمجھ لیئے کہ قرآن حفظ کروا دینا تربیہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن حفظ کروانا کوئی کام نہیں ہے قرآن حفظ کروانا بہت بڑا کام ہے اور قرآن حفظ کروانا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن تربیہ کا کور نہیں ہے یہ اور اگر یہ تربیہ کا کور ہوتا تو وہ والا حفظ پروگرام جو 23 years پہ مشتمل تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے لیٹ کر رہے تھے تو اس میں تو سارے صحابہ کو حافظ ہو جانا چاہیے تھا یعنی اگر ابھی کوئی اناؤنسمنٹ ہو کہ بھئی مفتی دقی عثمانی صاحب اپنی نگرانی میں خود یا کوئی بہت بڑے عالم وہ ایک پروگرام رن کریں گے اور وہ 23 years تک چلے گا تو میرے خیالے ساری لوگ انرول کر لیں گے میری بات سمجھا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال ہوا تو تمام صحابہ حافظ نہیں تھے بہت ہی کم صحابہ حافظ تھے پورے قرآن کے حافظ لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ اپنی عارضوں میں اپنی تمناوں میں بہترین یعنی ان سب کے دل جو ہیں وہ اتنے پاکیزہ تھے تذکیہ کامل ان کا ہوا تھا ایک بہترین ان کے دل کے اندر جو حرزویں تھیں یعنی دین جو تھا وہ ان کے مربوبات نفس جو ہیں ان کی انکلینیشنز آف سیلف جو ہیں وہ بہت زیادہ پیور تھی اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم بہت مقصان کریں گے میں آپ کو بتاؤں نقصان کریں گے اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہمیں تعلق اپنا گہرہ کرنا ہے تعلق گہرہ کیسے ہوگا اپنے اوپر کام کیے بغیر آپ کسی انسان کے ساتھ جس بھی تعلق کی سطح پریں اس سے اوپر نہیں آسکتا کاروباری تعلق تو بہتر ہو سکتا ہے اپنے اوپر کام کیے بغیر آپ نے سوچا ایک فلاہ کلائنٹ ہے بوس کے ساتھ اور کلائنٹ کے ساتھ اپنے تعلق کو اپنے اوپر کام کیے بغیر آپ بہتر کر سکتے ہیں لیکن وہ انسان جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں ان سے تعلق صرف اسی وقت بہتر ہوگا جب آپ اپنے اوپر دیکھنا شروع کریں گے آپ اپنے اوپر نگاہ رکھنا شروع کریں گے اپنی انٹرو اسپیکشن شروع کریں گے اپنا جائزہ لینا شروع کریں گے اپنے دل کے اندر اپنے ذہن کے اندر اس کو ٹٹولنا شروع کریں گے اور جسے ہم تذکیہ کہہ رہے ہیں تذکیہ کیا ہے تذکیہ جو ہے تذکیہ جو ہے وہ اپنی انٹینٹ کو پیوری فائی کرنا ہے جس کو ہم نیت کہتے ہیں تذکیہ جو ہے وہ اپنی آرزوں کو پیوری فائی کرنا ہے جس کو ہم ڈیزائرز کہتے ہیں یا وشس کہتے ہیں یا وانٹس کہتے ہیں تذکیہ جو ہے وہ اپنے ارادوں کو پاکیزہ کرنا ہے تذکیہ جو ہے وہ اپنے عمل کو ریکٹیفائی کرنا ہے اپنی تھوٹس کو ریکٹیفائی کرنا ہے اپنی انڈسٹینڈنگ کو ریکٹیفائی کرنا ہے اپنی آرزوں کو پیوریفائی کرنا ہے اپنی انٹینٹ کو پیوریفائی کرنا ہے یہ پورا کام تذکیہ کے اندر ہے لیکن میں اگر ایک عجیب سا سوال کروں کہ یہ سوچنا کہ میں کیا سوچتا رہتا ہوں یہ دیکھنا کہ میں کیا چاہتا رہتا ہوں آج کی دنیا میں پڑھے لکھے آدمی کے لیے آسان نہیں ہے وہ سوچتا بہت ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ وہ سوچتا کیا ہے اور وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ وہ سوچتا کیسے ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بات واضح ہو رہی ہے اور کیسے ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ میں کیسے دیکھ رہا ہوں جب میں اپنے اوپر نظر رکھوں گا کہ میں کیا اور کیسے دیکھ رہا ہوں یہ آسان بات نہیں ہے یہ مثال کے طور پر مجھے دیکھئے اگر ہزار روپے کے نوٹ کی گڑی رکھی ہو یا پانچ ہزار روپے کے نوٹ کی گڑی رکھی ہو تو اس کو دیکھنا جو ہے وہ ایک عمل ہے جو ہم سب کریں گے شوق سے ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو دیکھنا کیسے ہے پانچ ہزار کے نوٹ کی گڑی کو ایک جھلک میں یہ انگارہ بھی محسوس ہو اللہ ہمیں اس سطح پر اٹھائے یہ میری بات سمجھا رہی ہے ہمارے اندر یعنی اس چیز کو دیکھنا کیسے ہے یعنی اس کا اس کو وقت کتنی دینی ہے اس کے ساتھ یعنی یہ اس کو سمجھنا ہے یعنی ہماری جو چیز ہم معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے اوپر غور کریں گے اپنے حوالے سے سوچیں گے اپنے اندر اتریں گے اپنے آپ کو سمجھیں گے تو ہم اپنی اصلاح شروع کریں گے ہم اپنا تذکیہ کریں گے ہم اپنی اصلاح کریں گے ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو کریکٹ کریں گے اچھا ان چیزوں کے بارے میں میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ مسئلہ ہے یہ توفیق ہمیں نہیں ہو رہی یعنی ہم اپنی ریلیشنشپ کی قولیٹی اور ریلیشنشپ کی ڈگری کو اس وقت بہتر بنائیں گے جب ہم اپنے اوپر کام کریں گے جب ہم اپنے اوپر کام کریں گے تو جو سیلف ریسپیکٹ ہے مثال کے طور پر بچے کو میں ریسپیکٹ دوں میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو جتنا بڑا انسان بنانا چاہتے ہیں جتنا بڑا انسان بنانا چاہتے ہیں آپ بہت بڑا انسان بنانا چاہتے ہیں آپ اسے امام کابا بنانا چاہتے ہیں آپ اسے دنیا کا ایک شیخ الاسلام بنانا چاہتے ہیں آپ اسے دنیا کا ایک بہت بڑا سکولر بنانا چاہتے ہیں اتنے بڑے سکولر کو دنیا جو ریسپیکٹ دیتی ہے یا دے گی وہ ریسپیکٹ آپ ابھی سے دینا شروع کیجئے اور دعا کرنا شروع کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ اس وقت تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس طرح اس کو مخاطب کرتے ہیں اور آپ جس طرح اس کو بلاتے ہیں اور آپ جس طرح اس سے بات کرتے ہیں اس طرح سے دنیا میں کس قسم کے انسانوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے تو آپ وہ رسپیکٹ اسے اچھا اب یہ سوال ہے کہ میں ایسی رسپیکٹ کیسے دوں کیونکہ رسپیکٹ دیکھیں گھر سے باہر کے آدمی کو رسپیکٹ دینے کے لیے ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں بریگیڈئر صاحب کو رسپیکٹ دینی ہے جنرل صاحب کو رسپیکٹ دینی ہے وزیر آزم کو رسپیکٹ دینی ہے یو سی ناظم کو رسپیکٹ اور کسی کو تھانے دار کو رسپیکٹ دینی ہے اور پتہ نہیں کہ باس کو رسپیکٹ دینی ہے کلائنٹ کو رسپیکٹ دینی ہے یہ رسپیکٹ ہمارے وجود میں دویلٹی کے ساتھ بھی چل سکتے یعنی عجیب سی بات ہے مطلب ہم ایسا آدمی جو زہر لگ رہا ہے اس کو مسکرا کہ ہم کہہ سکتے ہیں جی نائس ٹو سی ایو یہ مکاری اللہ ہمیں ماف کرے یہ انسان اس قادر ہے مطلب یعنی وہ باس جس کی کوئی ادا پسند نہیں آتی اس کے ساتھ اس سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ گزارتا ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب جس لڑکی کو دنیا سے لڑکے بہا کے گھر لائیا ہے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اور باس کے ساتھ اضافی وقت گزارے چلے جا رہا ہے مطلب اس کی خوشنودی ہے باس کی خاطر جو دل سے یعنی جس انسان کو دل سے ناپسند کرتا ہے اس کو رازی رکھنا آتا ہے جس کو دل سے ناپسند کرتا ہے اس کو رازی رکھنے میں کانیاب ہو جاتا ہے اپنے بچوں کا دل نہیں جیت پاتا یہ جو گھر کے اندر جو لوگ ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہم آج کل ایک لفظ بڑا آپ لوگوں نے سنا ہے یہ جو کوویٹ کی وجہ سے ایک ماسک ہے جو ہم سب نے لگایا ہوا ہے تو ویسے تو جب کوویٹ نہیں آیا تھا تو بھی ہم سب ماسک ہی میں تھے ہم اپنے اصل چہرے کے ساتھ تو صرف گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں گھر سے باہر ہم ایک ماسک ہی ہوتا ہے ہمارا یعنی ہم ایک دوسرے ہے کہ ماسک سے ملاقات کرتے ہیں ملکہ ماسک بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ ماسک کا لفظ عردو میں رائج ہو گیا حالانکہ اس کے لئے نقاب کا لفظ بڑا گیا عردو میں سے نقاب کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ یہ نقاب تو یہ جو اپنے گھر کے اندر اصل میں ہم کتنی دیر ایکٹنگ کریں گے نا بچے کے ساتھ کتنی دیر بیوی کے ساتھ کتنی دیر ایکٹنگ کریں گے تھوڑی دیر کے بعد تو ہم وہ ہو جائیں گے جو ہم کریں نہیں سکتے ممکن نہیں نہیں ہے وہ ہوں گے جو ہم ہوتے ہیں ہمارا ڈیفالٹ پہ ہوں گے نا ڈیفالٹ سیٹنگ تو اس لیول پہ تقریم کرنے کے لئے انسانوں کی تقریم کی لیاقت اپنے اندر کام کرنے سے پیدا ہوتی ہے نہیں تو ایک مسنوعی تقریم ایک اسٹراتیجک ریسپیکٹ ایک وہ تقریم جو مفاد کی بنیاد پر ہے وہ تو آپ مطلب کر سکتے ہیں اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گھر میں یہ کام نہیں کر سکتے تو اس کے لئے اپنے اندر کام کرنا پڑے گا اپنے اندر کام کرنے کے لئے اپنے اوپر کام کریں گے تو یہ مسئلہ حال ہوگا اپنے اوپر کام نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا تو ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ ایک معجزہ ایسا ہے جو اللہ نے ہر مسلمان ہر انسان کو دیا ہے وہ عجیب سا معجزہ ہے وہ معجزہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کام اپنے اوپر کام کیجئے اور آس پاس کے لوگوں میں تبدیلی کا مشاہدہ کیجئے آپ دیکھیں گے کام میں اپنے اوپر کر رہا ہوں مہربان میں بیوی کو پا رہا ہوں کام اپنے اوپر کر رہا ہوں ابباجان مجھ سے خوش ہو رہے ہیں میں اپنے اوپر کام کر رہا ہوں امباجان دعائیں دے رہی ہیں اپنے اوپر ایک لڑکی کام کر رہی ہے اس کا شوہر اس کے اوپر مہربان ہو رہا ہے یعنی کام اپنے اوپر کرتے ہیں اور تبدیلی آس پاس دیکھتے ہیں یہ عجیب میریکل ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے یہ ایک عجیب معجزہ ہے اپنے اوپر اپنے اندر کام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہو رہے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ساری امت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور یہ بڑا شدید مسئلہ ہے بلکہ میں تو یہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر امت کی اصلاح کی فکر اپنی اصلاح کے جذبے پہ غالب آ جائے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے یعنی اگر امت کی اصلاح کی فکر اپنی اصلاح کے جذبے پہ غالب آ جائے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں مطلب ہمیں اپنے اپنی فکر میں ڈوب جانے والا پینڈیمک اس وقت امت مسلمہ کو درکار ہے اور جب ہم اپنے اوپر کام کریں گے ہمارے اپنی اولاد سے ریلیشنشپ اچھا ہو جائے گا ہم تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے اور ریلیشنشپ اچھا کرنے کی جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ اسے ریسپیکٹ دیں اس کی تقریم کریں اور میں یہ نہیں کہہ رہا اور اس کی چونکہ بہت ڈیٹیلز ہیں میں ابھی اس میں نہیں جا پک سکوں گا لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی تاریف کریں بڑی حکمت چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی تاریف کریں میں آپ کو بتاؤں تاریف اس کے لیے مزر ہے تاریف آپ کے نفس کے لیے مزر ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی تاریف کریں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو نو نہ کہیں یہ وہ ڈیفرنسز ہیں ہمارے اور مغربی نفسیات کے درمیان بڑے میجر ڈیفرنسز ہیں ویسٹ کی جو سائیکالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے بچے کو نو نہ کہو بچے کو پریس کہو بچے کی تعریفیں کرو یہ لٹریچر ایسا تعریف کرنے کے مشورے پہ مسلمانوں نے ایسے یقین کیا ہے جیسے سورہ مومنون کی اور سورہ بقرہ کی کسی آیت میں بتایا گیا ہے ہمیں تو الٹی بات بتائی گئی ہمیں اس کے برقس بات بتائی گئی ہے جو تعریف کرے اس کے موہ پہ کیا کرو مٹی ڈالو ہمیں ایک آگیا بھئی دیکھیں نفس جو ہے نا وہ بڑا عجیب چیز ہے حب جاہ کا جو مسئلہ ہے بچے کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے وانڈ آف پریز کی جو ہمارے اندر پرابلم ہے یہ ایک سائیکلوجیکل سکنس ہے وانڈ آف پریز سائیکلوجیکل علنس ہے وانڈ آف پریز تو ہمارا تو تصور بیماری بھی بگڑ گیا ہے ہم اسی نفسیاتی بیماری کو بیماری مانتے ہیں جسے مغرب بیماری کہتا ہے یعنی مغرب کہتا ہے بھئی آپ کو ڈپریشن ہوگی ہم کہتے ہیں ہاں میں بیمار لیکن وہ ڈپریشن پیدا ہونے سے تین سال پہلے کا جو پاتھ تھا جس پہ چل کے ڈپریشن پیدا ہوا ہے اس میں آپ غیبت کر رہے تھے اس میں ناشکری کر رہے تھے اس میں حسد کر رہے تھے اس میں آپ وانڈ آف پریز کے مسئلے میں اتلا ہو گئے تھے ان کو چونکہ مغرب بیماری نہیں کہتا تو ہم بھی اسے بیماری نہیں سمجھتے لیکن وہ بھی بیماریاں ہیں وہ دل کی بیماریاں ہیں ان کا تذکیہ ہونا چاہیے اس کی صحیح ہونا چاہیے اس مسئلے کو تو اپنے اندر اتر کے اپنے اوپر کام کرنا ہوگا بچے کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے تعلق کی ضرورت بچے کی دوسری ضرورت ہے شعور کی ضرورت شعور کی ضروریات جو ہیں تعلق کی ضرورت کا جو کی پوائنٹ ہے اگر میں یہ کہوں کہ وہ جس پوائنٹ پہ جا کے کنورج ہوتا ہے جو اس کا ایک بالکل پیوٹ اگر میں کہوں تو وہ ہے تکریم شعور کی ضروریات جس جگہ پہ جا کے یعنی شعور کی ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں اس کا جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ ہے مقالمہ کانورسیشن اور جس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکٹیف کانورسیشن ویسے تو کانورسیشن کے لیے ہی اور کانورسیشن کو ممکن بنانے کے لیے بھی مزاجی یعنی نفسیاتی صحت اور مزاجی خوبصورتی درکار ہے وہ انسان جو نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہے مزاجی طور پر خراب ہے ممکن ہے نمازی بھی ہو ممکن ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو لیکن وہ مزاج اس کے مزاج ایسے ہیں جو بس اللہ رحم فرمائے بلکہ اس میں بھی یہ سمجھ لیے دیکھئے وہ انسان جس کے مزاج سے لوگ پریشان ہیں اور تنگ ہیں وہ اللہ سے اس طرح نہیں ڈرہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے چاہے وہ تحجد بھی پڑتا ہو چاہے وہ سارا سال نفلی روزے رکھتا ہو اگر اس کے مزاج سے اس کی بیوی پریشان ہے یا اس کی ماں پریشان ہے یا اس کا بھائی یا اس کی بہن یا اس کا بچہ پریشان ہے تو یہ اللہ سے اس طرح نہیں مزاج کی خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پریزنس میں یہ لوگ خود کو مکرم محسوس کریں آپ کی پریزنس میں یہ کمفرٹیبل محسوس کریں آپ کی پریزنس میں یہ خوف زدہ نہ ہوں آپ کی پریزنس میں یہ سہولت سے اپنی بات کہہ سکیں آپ کی پریزنس ان کو یعنی بڑا ہی ایک سائیکلوجیکلی سیف ایٹموسفیر ہو یہ اپنی بات کہہ سکیں یا آپ کے ساتھ بات کر سکیں تو یہ مقالمے کی فضاء پیدا کرنی ہوگی یہ تربیہ جو ہے جسے ہم احادیث کہتے ہیں احادیث کے عنوان ہم جانتے ہیں علم دین کا بہت بڑا زخیرہ قرآن کے بعد احادیث ہے بہت بڑا زخیرہ تو اس قیمتی زخیرے کو جسے ہم احادیث کے عنوان سے واقف ہیں وہ کیا ہے اپنی بناوٹ میں جب آپ اس کی دیکھتے ہیں اس کو انیلائز کرتے ہیں آپ کو پتا لگتا ہے یہ مقالمات کی داستان یہ دبستان مقالمات ہیں مطلب یہ ساری کانورسیشن ایک آدمی آتا ہے سوال اقصاب بھی آتا ہے سوال پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بتاتے ہیں یہ ساری یہ ون لائنرز ہیں یہ ملفوظات ہیں یہ لمبے سرمنز نہیں ہیں آپ کو لمبے طویل خطبات گنتی کے ملیں گے اور جو لمبے خطبات ملیں گے وہ دو چار یعنی وہ بھی گھنڈوں کے نہیں ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے ون لائنرز تو یہ کیا ہے یہ مقالمہ ہے ہم نے مقالمہ کرنا چھوڑ دیا ہم نے اپنی بات کہنے کو اس کے سوال سننے سے زیادہ ضروری سمجھ لیا ہم نے جواب دینے کی جلدی سوال سننے سے زیادہ مطلب جواب دینے کی بے قراری سوال سننے کے تحمل پر غالب آ چکی ہے اپنی بات کہنے کی ضرورت اس کے سوال سننے کی ضرورت پر ہاوی آ چکی ہے مقالمہ مر رہا ہے ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مقالمہ مر رہا ہے اور دھونس دندن آ رہی ہے ایک بامانی مقالمے کا احیاء ایک بہت بڑی ضرورت ہے آپ کا بچہ آپ سے سوال کر سکے آپ بچے سے اور اس سے اس کی شعور کی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ آپ اپنے بچے کی زندگی میں جو سب سے زیادہ تعلیمی کام کر سکتے ہیں وہ ہیں باتیں ہم باتیں کرنے کی تعلیمی جو ایڈوکیشنل ویلیو ہے اس کو ریالائز نہیں کر پا ہے ایک بچہ جو آپ سے باتیں کر رہا ہے سوال کر رہا ہے آپ کہتے ہیں باتیں کرتے رہو گے یا کچھ پڑھو گے بھی اور پھر ہم اسے بٹھا کے ایف بنواتے ہیں لائن کے اندر لائن کے اوپر اس کا او گول کرواتے ہیں اس کا پی سیدھا کرواتے ہیں اس اس کا یہ جو ہم کام کرواتے ہیں یہ ہم اس کا جو نیچرل ایڈوکیشنل پروگرام ہے اس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں ہم اسے کرنے دیں وہ ایک بامانی چیز کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ تطلی اس کلر کی کیوں ہوتی ہے اور یہ مختلف چیز ہیں وہ جو سوال کر رہا ہے سوال اپنی جگہ اہم ہے اللہ ہمیں وہ شعور عطا کرے کہ ہم بچے کی شعور کی ضروریات کو پورا کریں یہ میں نے ظاہر سی بات ہے اس کو ہم کھولیں تو بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے ہمارا چھے مہینے کا کورس ہے جس کے اندر ہم یہ ساری بات تفصیل سے مطلب اس میں بھی ہم بات نہیں کرتے بلکہ ہم اس میں انگیج کرتے ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں اپنے گھروں میں ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے شروع کیجئے کیسے اپنے وقت کو بامانی بنایا جائے کیسے یہ کام کیے جائے اس کے پورا کام ہوتا ہے بارہ لب میں یہاں پہ اس کو روکتا ہوں اب تک جو میں نے بات کی میں اس کو ذرا سمپ کر دوں میں نے کہا تربیہ کا ایک پیراڈائم مغرب کا ہے تربیہ کا ایک پیراڈائم ہمارا ہے ان کے پیراڈائم میں موٹیویشن تربیہ تربیہ کا مقصد تربیہ کی میتوڈالوجی کچھ اور ہے ہمارے پیراڈائم میں کچھ اور ہے اور ہمارے پیراڈائم میں اور ان کے پیراڈائم میں اس پورے فرق کے ساتھ کچھ باتیں میں نے اور کہیں مثال کے طور پر تعلق جو ہے وہ ضروری ہے تعلق کی جو بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ تقریم یا رسپیکٹ اس کی رسپیکٹ کریں ہم پھر شعور کی ضروریات ہیں جو مقالمے سے پوری ہوتی ہیں یہ ساری بات میں نے کی اور ان سب کے لیے اپنے ساتھ کام کرنا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے وہ تو سیعہ ہے اپنے وجود کی آلودگیوں سے بچانے کی ذمہ داری قبول کیجئے اپنے لاد اور اپنے خوف سے بچانے کی ذمہ داری قبول کیجئے اس کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہمارا ہے یعنی اگر وہ انتقال فرما جائے تو کہاں جائے گا ہم اگر انتقال فرما جائے تو کیا ہم اس یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آلودہ پاکیزہ کو ٹھیک کرنے پہ طلا ہوا ہے لیس پیور یا ام پیور پیور کو سیدھا کرنے پہ طلا ہوا ہے سوچنا چاہئے اس کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرو اپنی آلودگی سے اس کو بچاؤ یہ صحیح ہے اس کی تقریم کرو اس کو چیرش کرو اللہ کا ایک نعمت ہے تو خیر سوال جواب اور نماز